شکر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پھر چلی کریں ایک اور مجیدار لفٹ اینڈ کیریش ٹھوڑی یہ کہانی ہے سدھا اور اس کے پتی کیشف کی سدھا ایک عام یونڈین ہاؤس وائپ ہے جبکہ کیشف ایک کمپنی میں کام کرتا ہے ویسے تو کیشف کافی اچھا وقتی تھا پر کبھی کب ہوئی کسی پارٹی میں وہ زیادہ ڈرنک کر لیا کرتا تھا اور اس کی اسی عادت سے سدھا کافی پریشان رہتی تھی ایک بار دیر رات کیشف ڈرنک کر کے گھر پر آتا ہے وہ گھر کے باہر ہی پیوش ہو کر گر جاتا ہے سدھا دیکھتی ہے وہاں مدد کے لیے دور دور تک کوئی نہیں ہوتا ہے تو وہ کیشف کو کریڈل کیری کرتے ہوئے اپنی گود میں اٹھا لیتی ہے اور گھر کے اندر لے آتی ہے سدھا کو اب خود پر بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی آسانی سے اپنے لمبے تگڑے دکھنے والے ہزبینٹ کو لفٹ اینڈ کیری کر لیا اور وہ گھر میں بھی لے آئی اگلی صبح یہ بات وہ کیشف کو بتاتی ہے کہ کس طرح وہ اسے گود میں اٹھا کر گھر کے اندر لے کر آئی تھی پر کیشف کو اس کی بات پر یقین نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے تم جھوٹ بل رہی ہو تم نے کسی کی مدد لی ہوگی یہ بات سن سدھا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اپنی طاقت کا حساس اب کیشف کو جرور کروائے گی اور پھر وہ ایک بار کیشف کو کریڈل کیری کرتے ہوئے اپنی گود میں اٹھا لیتی ہے یہ دیکھ کیشف کافی حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے تم یہ کیا کر رہی ہو میں گر جاؤں گا سدھا کہتی ہے چنتہ مت کرو اب مجھے پتا چل چکا ہے میں کافی شٹرونگ ہوں میں تمہیں گننے نہیں دوں گی کافی دیر تک وہ اسے اسی طرح لفٹ اینڈ گیری کرتی رہتی ہے اس کے بعد وہ اسے نیچے اتار دیتی ہے کیشف کہتا ہے یار تم تو ریالٹی میں کافی زیادہ شٹرونگ ہو میں تو تمہیں ایک عام ہاؤس وائف سمجھتا تھا سدھا کہتی ہے کل تک تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں اتنی زیادہ شٹرونگ ہوں پر اب مجھے پتا چل چکا ہے کہ میں کافی شٹرونگ ہوں اس دن کے بعد سے سدھا کو اپنی طاقت کا حساس ہو جاتا ہے اور وہ روج کیشف کو الگ الگ طرح سے لفٹ اینڈ کیری کرنے لگتی ہے وہ کبھی اسے پگی بیگ لفٹ اینڈ کیری کرتی تو کبھی اسے شولڈر رائٹ دیتی اور کبھی کبھی اسے سائیڈ ہپ لفٹ اینڈ کیری بھی کرتی دیرے دیرے وہ اتنی شٹرونگ بن چکی تھی کہ وہ کیشف کو آسانی سے آور ہیڈ لفٹ اینڈ کیری بھی کرنے لگی دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ کی گل فرینڈ یا بائی بھی اتنی ہی جیادہ طاقتور ہو کہ وہ آسانی سے آپ کو لفٹ اینڈ کیری کر سکے پر اسے اپنی طاقت کا ہی احساس نہ ہو دوستو آپ لوگ اس بارے میں کیا سوستے ہیں آپ کومنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں اور لفٹ اینڈ کیری سے جڑی ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کرنے